لیکن غم ایک الگ چیز ہے وہ دلی کیفیت ہے وہ نہیں جا سکتی کبھی تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کو ایک غم تو تھا کہ جب کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس وقت جو عورت اپنے مال جان سب چیز لے کے حضور کے ساتھ ڈٹی رہی ہے وہ حضرت ختیجہ چاہی سلام اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی لادلی ترین بیوی سر ایسی بیوی کے جس کی زندگی میں حضور نے دوسری شادی نہیں دیا اور دوسری شخصیت جناب عبی طالب جو ہر مشکل وقت میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے رہے اور جب نزہ کا عالم آیا اس وقت بھی اپنے بیٹے علی بن عبی طالب کو نصیت کی اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو حمزہ بن عبد المطلب کو جو اس وقت تک ابھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے عباس بن عبد المطلب کو وہ بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اور اپنے دوسرے بیٹے عقیل ابن عبی طالب کو جو بھی ابھی ایمان نہیں لائے سوائے مولا علی کے کوئی ایمان نہیں لائے ہوئے تھا سب کو نصیت کی کہ میرے بعد اپنی جان سے بڑھ کے میرے بھتیجے کی افاظت کرنی ہے تو سر جو بندہ پوری زندگی حضور کے ساتھ اس طرح ڈھٹا رہا ہو تو نبی الاسلام اس شخصیت کا غم کیسے بھلا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آل موز چوبیس سال تک رہی ہے حضرت ختیجہ پچیس سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تو جب آپ کی عمر مبارک فورٹی نائن یئرز ہوئی ہے تو حضرت ختیجہ فوت ہوئی ہے چوبیس سال آپ کی بیوی رہی ہے اور اس دوران آپ نے دوسری شادی نہیں کی یہ آپ کی جدنی بعد والی شادی ہیں ان کی مفات کے بعد ہے اتنی محبت تھی دوسری شادی نہیں کی کہ یہ غم بھی جو کہ جواز کے حد تک ہے میں یعنی سوکن والی امتحان میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ حضرت ختیجہ سے حضور کی محبت ہی پہت زیادہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 49th year of his life وہ غم کا سال تھا یہ وہ دونوں ہستیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں کھڑی ہوئی تھی ایک ہی سال دونوں کا انتقال ہوئی اسی لئے اسے کہا جاتا ہے عام الحزن غم کا سال تو وہ تو غم تو ختم نہیں ہو سکتا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن الحدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام جن کی پروش حضرت ختیزہ نے کی ہوئی ہے اور اللہ نے یہ بدلہ دنیا میں اتارا ہے ابو طالب نے پروش کی نبی الاسلام کی ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابو طالب کی پروش نبی الاسلام نے کی تو ابو طالب نے نبی الاسلام کی پروش کی اور نبی الاسلام نے ان کے بیٹے کی پروش کی اور حضرت ختیزہ جو ہے حضرت علی کے لیے ماں کی طرح تھی اور بعد میں خوش نصیبی کی انہی کی بیٹی کے ساتھ نکاہ بھی ہو گیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ ہے بخاری مسلم دونوں میں سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام سے خود سنا تھا کہ اگلی امتوں میں سارے جہان والوں پر فضیلت اللہ نے دی تھی مریم بنت عمران کو حضرت عیسیٰ کی والدہ کو اور اس زمانے میں سب جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے ختیجہ حضرت ختیجہ والی فضیلت کسی بھی نبیل اسلام کی بیوی کو حاصل نہیں ہے حتیٰ کہ سب سے لادلی بیوی سے ہی آپ سن لیں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے سیدہ آئیشہ کہتی ہیں کہ میں حضور کی بیویوں میں سے کسی پہ اتنا حسد نہیں کرتی تھی رشک اردو میں کہلیں جتنا ختیجہ پہ حالانکہ میں نے ختیجہ کو دیکھا نہیں ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد بھی جب بھی کوئی جانور قربان کرتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی گوشت گفٹ کے طور پر بھیجا کرتے تھے بعد میں حسن سلوک حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ اور میں کہتی تھی یا رسول اللہ آپ ختیجہ کے ساتھ اتنا کرتے ہیں گویا ختیجہ جیسی کوئی عورت ہی نہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ختیجہ جیسی کوئی نہیں میرے اس نے مشکر وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری ساری اولاد بھی ختیجہ سے ایک حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ماریہ کی ابتیا سے کہ وہ بھی فوت ہوگئے باقی نبی الاسلام کی اپنی چار بیٹیاں اور باقی دو سابزادے حضرت ختیجہ سے سلام اللہ علیہ و علیہ السلام بلکہ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہوں بخاری مسلم دونوں میں کہ ایک دفعہ حضرت ختیجہ جو ہیں وہ سالن پکا کے کھانا نبی الاسلام کے لئے لے کے آ رہی تھی تو نبی الاسلام نے ہمیں خود یہ بات سنائی کہ اس وقت حضرت جبریل الاسلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ آپ کی بیوی جو ہے نا آپ کے لئے کھانا لے کے آ رہی ہے اور اس بیوی سے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ سلام بیجتا ہے اور جبریل بھی سلام بیجتا ہے سر آپ امیجن کر سکتے ہیں کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بیجتا ہے آپ تو جناب بزرگوں کے سلام کے لئے ترسرے ہوئے ہیں تو حضرت ختیجہ جب وہ کھانا لے کے حضور کے سامنے رکھا تو آپ سے سن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے سلام بیچھو ہے اور جبریل نے سلام ہے یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں اور وہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے جی ابو دعوت کے اندر اور مسند احمد کے اندر کہ نبیل اسلام کا ایک داماد جو اس وقت تک کافر تھا غزبہ بدر کے موقع پر ابو العاس وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آیا ہوا تھا تو وہ جنگی قیدی بنا دیا گیا اب زیر قیدی کے لئے تھا کہ فدیہ دے کے چھوڑا جائے گا فدیہ کے لئے مال دینا پڑتا تھا اب اس کی جو بیوی ہے وہ سیدہ زینب نبیل اسلام کی بیٹی جن کی آگے سے وہ بیٹی ہیں جو حضور کی نواسی ہیں امامہ بنت عبل آس جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبیل اسلام ان کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے جس طرح حسن و حسین تھے اس طرح وہ بھی تھی امامہ یہ لفظ ویسے لوگ امامہ پڑھتے ہیں یہ علف کے اوپر یعنی حمزہ کے اوپر پیش ہے امامہ بنت عبل آس تو سیدہ زینب نے اپنے گلے کا ہار یہ صحیح سرند کے ساتھ ہے ابودود میں مصند آمن میں اپنے خامند کی رہائی کے لیے فدیہ کے طور پر حضور کو بجبایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام تو کوئی سفارش قبول نہیں کریں گے انصاف تو سب کے لیے اب وہ ایک ایک کر کے قیدی چھوڑے جا رہے ہیں نبیل اسلام کو اعتماد میں لیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اس نے یہ دیا ہے مال اس نے یہ دیا ہے حتیٰ کہ جب وہ ہار حضور کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت آنے رکت کے انفاظ ہیں رونا شروع کر دیا آپ نے کیونکہ وہ ہار حضرت افتیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی زینب کو گفٹ کیا ہوا تھا اب حضور کے سامنے وہ ہار آ رہا ہے تو آپ نے رونا شروع کر دیا آپ نے باقی اس حال کو جمع کر کے کہا کہ اگر تم مجھے عزازت دو تو یہ ہار جو ہے نب میں بیٹی زینب کو واپس کر دیا اجازت لی کیونکہ یہ میری بیوی کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا وہ خیر واپس کر دیا اور بعد بے خیر وہ اب الاس مسلمان بھی ہو گئے تو برل یہ ایک آپ کی زندگی میں لمحات تھے ایسا یعنی ایفیلیشن جب رہے تو عام الحضن بن جاتا ہے باقی یہ جو قرآن کی آئت ہے اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اس سے مراد ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا اور آخرت کی کسی چیز کا ان کو غم اللہ کے مقابلے پر نہیں ہوگا اللہ کی تائیت میں تو نبی الاسلام کا تو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ دنیا کا لمحہ کیوں نہیں پڑھ رہی فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آتَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَةً اے نبی آپ اپنی جان کو حلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو غم تو آپ کو اللہ کے لیے تھے نا اور یہاں پہ بھی حضرت ختیجہ کے ساتھ جو ان کی اقیدت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے اس بیوی نے ساتھ دیا وا تھا نبی الاسلام تو باقی آیات سپیسیفکلی آخرت کے معاملے میں کہ آخرت میں کوئی غام نہیں ہوگا دنیا تو ہے ہی غام غام میں سر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَادِ تو اللہ نے تو ازمان ہے حتیٰ کہ جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے جیزا ازمائش نبیوں پر ڈالتا ہے اس کے بعد ان لوگوں پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں تو غم تو رہیں گے لیکن آخرت کا غم نہیں ہوگا یہ سپیسیفکلی جو آیت ہے نا وہ آخرت کے غم کے والے سے دنیا کے والے سے نہیں ہے اور دنیا کے والے سے بھی جو اللہ کے لئے غم میں وہ تو رہتے ہیں اس سے کوئی بندہ انہی چھٹکارہ نہیں حاصل کر سکتا باقی دنیاوی جو تکلیف ہیں ان پر صبر تو کرنا ہے تو عام الحزن تو وہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہا مفات کے بعد بھی حضر ختیجہ کے نبیل اسلام کی ان کے ساتھ ایسا معاملہ رہا یہی حال ابو طالب کے لئے تھا اور آپ کو بتاؤں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان یعنی اس حوالے سے نبیل اسلام سے جب بھی ابو طالب کی اب ایمان کے بارے میں اہل سنت اہل تشریعوں کے درمیان ایک اختلاف پایا جاتا ہے بارل یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو بوت ہائلائٹ اس حوالے سے کیا جائے میں نے تو ایمان ابو طالب پہ جو مسئلہ 98 ریکارڈ کروایا ہے اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں تو ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے بارل یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ یعنی ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں ہمارے لئے ہر وہ ہستی قابل احترام ہے اس حوالے سے جس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اور جس نے ہمارے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل اور پریشانی میں ان کے لئے حمایت کا معاملہ کیا ہے اس کا حسان تو پوری امت کے اوپر ہے تو چاہے ابو طالب ہوں چاہے سیدہ ختیجہ ہوں سلام اللہ علیہ وآلہ السلام وردی اللہ تعالی عنہ تو ہم تو ان کے لئے معمت کریں